اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے کے لئے حکم دیا یہ وہ وقت تھا جب سو سے دو سو لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا ایک طرف مکہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی ساجش کر رہے تھے وہیں مدینہ سے حوس اور حضرچ قبیلے کے لوگ آئے اور نبی کو مدینہ آنے کی دعوت دی کیونکہ مدینہ کے لوگ یہودیوں سے یہ بہت سالوں سے سنتے آ رہے تھے کہ ان کے آخری نبی آئیں گے اسی وجہ سے انہیں جیسے ہی پتا چلا کہ مکہ میں ایک نبی آئے ہیں انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا اور آہی ہستہ آہی ہستہ مکہ کے سارے مسلمان مدینہ شفٹ ہو گئے پھر ایک دن ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا آپ کو شہید کرنے کے لیے لیکن انہوں نے دیکھا کہ بستر پر حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے ہیں کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کی امانتیں لوٹانے کے لیے چھوڑا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جانے سے پہلے تین دن غار سور کے اندر قیام کیا تاکہ کہیں ابو سفیان کے لوگ انہیں راستے میں پکڑھنا لیں تین دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچھے سے استقبال کیا اور جو مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے انہیں بھی انسار مدینہ نے خوب سپورٹ کیا یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے تک کہ تیار ہو گئے تاکہ یہ لوگ ان سے شادی کر لیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے ایک یہودیوں کے ساتھ ڈیل کی کہ اگر مدینہ کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے کی دشمنی بھول کر مدینہ کو ڈیفینٹ کریں گے مدینہ ہجرت کرنے کے دو سال بعد اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے جب مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا تو اللہ نے انہیں اجازت دے دی کہ اب وہ مکہ کے کافلے لوٹ سکتے ہیں تو مسلمان بغیر کوئی خاص ہاتھیار لئے بس کچھ تلوارے لے کے ابو سفیان کے کافلے کو لوٹنے نکل پڑے کیونکہ مکہ کے کافلے مدینہ سے ہوتے غزرتے تھے کیونکہ راستے میں ہی یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو اپشن دیئے کہ یا تو وہ ابو سفیان کا کافلہ لوٹ لیں یا تو پھر جنگ ہوگی اس وقت مسلمانوں کو سب سے بہتر اپشن یہی لگ رہا تھا کہ ابو سفیان کا کافلہ لوٹا جائے کیونکہ اس سے مسلمانوں کے پاس مال آتا اور دوسری طرف جنگ کا اپشن مسلمانوں کو موت کو گلے لگانے جیسا تھا کیونکہ ان کے پاس صرف آٹھ تلوارے اور دو گھوڑے تھے لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا کیونکہ اللہ ان کافروں کو تین سو تیرہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر کے موجزہ ظاہر کرنا چاہتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا اپشن چنا ادھر ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان ان کا کافلہ لوٹنے کے لئے بیٹھے ہیں تو اس نے ایک شخص کو مکہ بھیجا مدد کے لئے جیسے ہی اس نے مکہ جا کر سب کچھ بتایا تو ابو جہل ایک ہزار فوج کا لشکر لے کر نکل چکا اور ابو سفیان بھی سمندر کے راستے سیفلی مکہ پہنچ گیا مسلمانوں نے مدینے کے ساؤتھ ویسٹ میں بدر نام کی ایک جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا اسی وجہ سے اسے جنگ بدر کہا جاتا ہے اگلے دن ابو جہل اس جگہ پر ایک ہزار لوگوں کے ساتھ پہنچا دونوں فوجیں آمنے سامنے آ چکی تھی اسی وقت ابو جہل کی فوج میں سے ایک ادبہ نامی انسان اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور اس نے مسلمان فوج کو للکارہ کے کوئی آ کر اس کا مقابلہ کرے تو مسلمانوں کی فوج میں سے تین لوگ سامنے آئے ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ دوسرے حضرت عبیدہ اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان تینوں نے ادبہ کو ختم کر دیا اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں جنگ شروع ہوئی کافروں کو لگتا تھا کہ وہ آرام سے جیت جائیں گے کہاں تین سو تیرہ کہاں وہ ہزار اور وہ بھی گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ لیکن اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور ان کافروں کو ہرا کر بھگا دیا اور اسی جنگ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا اور یہ جنگ مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ اسلام کی بہت بڑی جیت تھی اور اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کی تلواروں سے کافروں کو شکست دی تو ناظرین یہ تہ جنگ بدر کا واقعہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ